خبر شامل کریں گے ہری پورٹ سے ہمارے نمائندہ ناصر امین کی ڈیپٹی کمیشنر ہری پورٹ موغیز کاناولا کی زیرے سرکرستی پانچ دوزہ تین سری حتاتی نمائش کے اختتامی تقریب تقسیم اسناد ہری پورٹ چیمبر آف کامرس ہال میں منقض ہوئی جس میں صدر چیمبر آف کامرس سلین ایوان نائف صدر امیر خالد ہری پورٹ کے نام جرامی، حتات محمد، مہید انبق، مطی بیگر، حتات اور ان کی سیملی میڈیا نمائندے اور اہل زوک افراد نے کفیر تدابنی سے کرتی مظیر تفصیلات ہری پورٹ کے ہمارے نمائندے ناصر امین کیس رپورٹ میں دیکھتی ہے اپنا کام بھی کر سکیں اور دیری بیسز کی پرینیل ایک پرمنٹ بیسز ان کو ملیں جہاں پہ یہ اپنا کام کریں اپنی فن کا مظاہرہ کریں اس کو پھر دسپلی بھی کریں اور میں تو برکل حیران رہ گیا ہوں جس طرح کا کام ہمارے بچوں نے یہاں پہ کیا ہوئے متی صاحب کی سربراہی میں اور حکومت کا دعوان اپنی جگہ پہ لیکن ہری پورٹ کے عوام کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہاں میں جتنے بھی آٹس موجود ہیں میں ان سے بھالا کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ انیورسٹی میں ہو اور کالیج کے ہو اور اسی لائبرانی کے ہو میں انشاءاللہ او تعلان قریب ان کے لئے جو ہے ان کا سربستہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی کام کو نمائش ہو تو ہم نمائش بھی کروائیں گے تاکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیلی انتظام ہے جیسے اگر اس طرح کی ایزیویشن کو ہوتا ہونے چاہیے جیسے ابھی میں دیکھوں کام کو بھی میرز آرہی ہیں تو ان سے آخر کیا آپ اس سے فیل کرتے ہیں جی میرے ساتھ اس وائٹ پرولینڈ کی والدہ مل بابا ایسا موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹی کو ساتھ سکوٹ کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کا شوق کیسے پیدا ہو انہوں نے مزید کہا کہ اس آرٹ کو فروغ دینے کے لئے زیلی انتظامیہ کی جانب سے ہریپور میں بہت زیادہ آرٹ گیلری کا نکاز زیر غور ہے جس میں ہریپور کے خطات نہ صرف اپنے کام کی انجام دہی بلکہ خرید و فروغ بھی ممکن ہوگی جس پر شرکاں نے مسارت کا اظہار کیا آخر میں خطاتوں میں تعریفی اثنات تقسیم کی گئی